اسلام علیکم کیسی ہیں آپ لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گی ہیں ان فائن شائن ہوں گی آج کی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے چاہ رہے ہیں سفائر کے بہت ہی خوبصورت آرٹیکلز اور ان آرٹیکلز کی اٹریس اسائننگ جو فرسٹ منٹریس ہم لوگ دیکھنے چاہ رہے ہیں وہ ہمارے پاس ٹو پیس آرٹیکل ہم لوگ نے سفائر سے بائی کیا تھا ٹراؤزر ہم نے سپریٹلی بائی کر لیا تھا تو سب سے پہلے اس کی شرٹ کی نیک لائن دیکھ لیں نیک لائن جو ہے وہ راؤن پر بنوائی گی ہے اور ساتھ میں ایک فرل بھی اٹاچ کیا گیا ہے کچھ اس طرح سے آورال لوگ اس کے آپ لوگ چیک کر سکتی ہیں اچھا جی یہ ٹراؤزر ہے یہ آن لائن ان سٹور دونوں پر اویلیپل ہے آپ لوگ یہ آرٹیکل ایزیلی اپنے نیرے سٹور سے بائی کر سکتی ہیں سفائر سے اور اس کے علاوہ آپ لوگ میرے طرح بھی آرٹیکل بائی کر سکتی ہیں اچھا جی یہ آپ لوگ دیکھ لیں اس کی نیک لائن میں آپ کو دکھا دیا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے اور اس طرح سے اس کی نیک لائن ہو گئی اس کے بعد اس ڈریس کو سمپل ہی رکھا گیا ہے زیادہ اس کے ٹیٹیلنگز نہیں کروائی گئی سائی سلیٹس اینڈ دامن کے اوپر اس طرح سے چھوٹی سی لیس میں نے یوز کی ہے اور سیم فابرک کا ہی پلٹا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ مجھے سیم کلر کا اور سیم ہی ٹراؤزر کا ہی پلٹا اچھا لگتا ہے اگر فابرک کے شورٹیج ہو تو میں پھر پائپنگ لگوا دیتی ہوں وہ بھی بیس کلر کی ہی پائپنگ لگوا دیتی ہوں اور پھرسٹ کلر آج کلر مجھے اچھا نہیں لگ رہا تو میں اس طرح سے کروائی لیتی ہوں آپ یہ بھی آپ چیک کر سکتی ہیں میں کوئی ان سے شو کروائی رہی ہوں تاکہ آپ کو کمپلیٹ اس ڈرس کا آئیڈیا ہو جائے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل جو ہے وہ گرمی ہے بہت زیادہ جس کی وجہ سے بلکل بھی کچھ دلنگ کرتا کرنے کو اور اوپر سے جو ہے بڑی ایتپی ہے اور اس طرح سے کافی بیزی روٹین چل رہی ہوتی ہے اس کے بعد سلیپس کے اوپر جی میں نے کیا کروایا ہے بورڈر لگوا دیا تھا جو کھائیں تھی میری انہیں نے بولا تھا کہ یہ بورڈر جو ہے اپنے نہیں یوز کرنے جس سلیس پہ میں نے بورڈر لگا دیا تھا 3-10 جوائنٹر بورڈر ان کے اوپر یہ چھوٹی سی لحظ میں نے فیس کروا لی تھی سائٹ پہ 4-5 لپس لگوا دیتے اور ساتھ میں بٹنز اٹاچ کر لیے تھے اس کے بعد ٹراؤسر جو ہے وہ بھی کل سٹریٹ پانٹس ہے اور 3 پلیٹس آئی گئی ہیں یہ بورڈر جو تھا یہ بورڈر دیکھ رہی ہو گیا میں نے اس اپری لے کر اس کو لگوا دیا تھا اس کے بعد اس طرح سے تاکہ منہ کا لک جو ہے وہ اچھی لگنا سٹارٹ ہو جائے تو اس طرح سے اس کے ٹراؤسر کا بوٹم ہم نے ریڈی کر لیا تھا تو یہ تھی اس ٹرس کے کمپریٹ لک آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ ٹرس بھی اچھا لگا ہوگا اس طرح کی ٹرس سائننگ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ لوگ چانل سے کنیکٹی ٹرس لگتے ہیں اچھا جی اس کے بعد دوبٹہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا یہ اس کا دوبٹہ آپ کو ملے گا جو کہ کافی اچھا لگ رہا ہے بلاہ کا لگا یہ آؤٹ پیٹ ہے اور اس طرح کے جو آرٹیکلز ہیں یہ ویڈیوز بہت حسین لگتے ہیں تو یہ بلاہ کا لگا یہ ڈرس ہے اور سیم امہمینک جو ہے نا پائپنگ کروائی ہے جو آف آئی چیڈ آرہا نا اس کلر کی اس طرح سے میں نے پائپنگ کروائی تھی ساتھ نے لیسٹ جو ہے وہ ہم نے لگائی ہے چھوٹی سی جو شویٹ پہ لگائی تھی اب ہی لیسٹ میں نے اس کے دوبٹے پہ بھی یوز کی ہے تاکہ درس کے جو لک ہے وہ کافی خوبصورت لگنا سٹارٹ ہو جائے تو یہ درس کے لک ہے اور اس کے موڈل لک بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو موڈل لک کیا ہے اس درس کی تو چناب یہ آگئی ہماری موڈل لک موڈل کو ویئر کروائی لیا ہے ہم نے ہماری موڈل بہت پیاری لگ رہی ہے اسی طرح جو میری کلائنٹ ہے یہ ان کو بھی بہت اچھا لگے گا یہ میری کلائنٹ تھی جو کہ کتر سی ہیں یہ ان کے آرٹیکلز ہیں بہت سے آرٹیکلز کلائنٹ نے اس دفعہ سٹریش کروائی تھی اور یہ کے کلائنٹ کے کافی کافی آرٹیکلز تھی تو یہ کے اس طرح سے ویڈیوز کافی مارشاللہ سے بن گئی تھی میری اچھا جی یہ درس سے آپ لوگ دیکھتے ہوئے یہ درس بھی مارش سفائر کا آرٹیکل ہے نیک لائنٹ اس کی راؤنٹ میں آپ کو ملے گی جوائنٹر جو ہے وہ میں نے اس طرح سے آور لیپ میں لگوایا ہے اور بہت پیارا سا یہ جوائنٹر تھا اور ایک زیکٹ کلر میں مجھے مل گیا اس کے بعد ہماری شویتھی پولی امڈر آڈیٹ اچھا یہ سارے آرٹیکلز سفائر کی ہی ہیں اس پر کوئی بھی آرٹیکل کسی اور برینڈ کا نہیں ہے سارے آرٹیکل سفائر کی ہیں کوٹس اچھا ہاں ایک بات کلیرلی بتا دوں ویڈیوز دیکھنے کے بعد کافی سسٹر پوچھتیں اسٹرس کا کوٹ بتاتے دی اور ہمیں کوٹس یاد نہیں رہتے ہاں میں بس آرٹیکلز جو ہے نا وہ یاد ہوتے کہ یہ آرٹیکل ہے بس آپ پکچرز جو ہے نا سکرین شورٹ لے کر اپنے کسی بھی نیرہ سٹور پر یہ آرٹیکل دکھا کر لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آن لین بھی یہ سرچ کر سکتے ہیں آپ کلر دیکھ لیا کریں اور جو امڈر آٹری اس کو دیکھ کرنا درس کو سرچ کر سکتے ہیں اچھا جی دامن پر اور سلیز کے اوپر اور ہم نے چاکس کے اوپر یہ پتلی سے چھوٹی سی لیرس لگائی ہے تھی ان بیس کلر کی کیونی میری جو کلائنٹ ہے ان کی مدر کا ڈریس تھا تو اس طرح سے اس کو میں نے سیمپل ہی رکھا ہے اچھا جی دامن کے اوپر جوائنٹر لگانے کے بعد اس طرح سے چھوٹی موٹی سی میں نے ڈیٹیلنگز کروا دی ہیں فابرک کے اوپر لگ رہا تھا آپ لوگ نے مجھے کمنٹ باکس سے ضرور بتانے کہ آپ لوگوں کے اوپر کیسا لگا اچھا جی اس کے سلیزم راڈٹ تھے اور اینڈ کے اوپر ہم نے یہ چھوٹی سی لیرس لگا دی چونکہ ہم نے اس کے درس کے اوپر بھی یوز کی تھی اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے دوبارٹے پہ بھی یہ لیرس ہم نے یوز کیا ہے اچھا جی دوبارٹا جو ہے اس کا کھڑی نیٹ کے اوپر ہے اب اس کا ٹراؤزر آپ کو دکھا دیتے ٹراؤزر کے اوپر ہم لوگوں نے جوائنٹر ہی فیکس کروایا ہے دو ٹائمز جوائنٹر لگایا ہے جو میری کلائنٹ تھی ان کو پینٹکس پسند نہیں تھے تو پینٹکس سے سلیزم ہی میں نے نہیں یوز کیے جو جوائنٹر لگا دیے باٹم کے اوپر دو ٹائمز اس کے بعد یہ دوبارٹا آ گیا دوبارٹے جو دوبارٹا تھا اور خردی نیٹ کے اوپر تھا اس کے ساتھ پائپنگ نہیں لگنی تھی جسٹ ہم لوگوں نے اس کو فولڈنگ ہی کروای ہے اور ساتھ میں لائس لگوا دیے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے ڈریس کے بارے میں اتنی نالج ہونے چاہیے کہ کس ڈریس کے اوپر کیا سوٹ کر رہا ہے کس کے اوپر کیا سوٹ نہیں کر رہا سب سے مین چیز یہ ہوتی ہے تو اس طرح سے میں نے اس ڈریس کو کمپلیٹ کر لیا آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ڈریس بھی اچھا لگا ہوگا اس کی موڈل لوگ بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے تو جناب یہ ڈریس کی موڈل لوگ ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھے لگی ہو ویڈیو کر اچھے لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنے ہیں آپ لوگوں نہیں اور چینل کو کر فرس ٹیم وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو بھی ماس سبسکرائب کر لی چاہے گا ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کھی چاہے گا تاکہ اس طرح کی انفرومیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کو ٹائم لگ ملتی رہے ہیں اور آپ کو اپنی پرچیزنگ کر لیں ٹھیک ہے اس کے سلیفز آگیا اچھا چھے نیکس من آرٹیکل ہیٹ کوڈ میں سے ایک ہے بہت پیارا یہ آؤٹپٹ ہے نیک لائن اس کے انٹر آڈٹ ہے اور ساتھ میں جناب اس کی نیک لائنگ جو ہے وہ راؤن میں رکھائے گی ہے اپلک ہوئی ہے اس کی نیک لائن اور ساتھ میں پتلی سے پائپنگ کروا دی تھی کچھ اس طرح سے ہم نے ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو کمپلیٹلی دیکھ سکتے ہو میں نے کافی اس کو نا قریب سے بھی آپ کو شکر بھایا ہے اور آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے وہاں پر کیا حالات چل رہے ہیں گرمی کے یا تو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے ہاں ابھی کچھ موسم مجھے بہتر لگ رہا ہے بادل آگے ہیں بس دعا یہی ہے کہ تھوڑی سی بارش ہو جائنا تو تھوڑا سا موسم بہتر ہو جائے گا اسلامباد میں تو یہ حال ہے جہاں پہ گرمی بہت کام ہوتی ہے پتہ نہیں اور جو سٹیز سے وہاں کیا حالات ہوں گے اچھا جی اس شوئیٹ کو باقی ہم نے زمپری رکھا ہے اس کا میں نے پلٹے استعمال کر لیے تھے کروا لیے تھے میری بہت سسٹرز پوچھ رہی تھی کہ آپ نے درسز اپنے لیے عید کے لئے سٹیش کروائے یا نہیں کروائے تو میں سٹیش نہیں کروا سکی ہوں کیونکہ ٹائم بہت کم تھا اوپر سے جو ہنا میری ایک دو کلائن سے جن کو ارجنٹی ڈرسز چاہیے تھے ان کے بھی ٹیلر کو میں نے دیتی تھے میں نے کہا چلے میرے جو ہنا رہ جائیں ان کے بن جائیں لیکن وہ بھی لازٹ ٹائم پہ نہیں بن سکے تھے ان کے بعد انشاءاللہ بس ٹیلر کے شاپ اوپن ہو جائے تو پھر وہ ان کے بھی بن جائیں گے اچھا سلیف جو ہے اس کو سٹیٹ سلیز ہی اس کے بعد جناب آ جاتے ہیں اس کا بٹم بٹم کو دیکھ لیتی ہیں تو یہ بہت پرابلم ہوتی اس بڑی ہیت پہ زیادہ کلائنز تھے میرے پاس سٹیچنگ کے لیے چھوڑی ہیت کے لیے پھر بہت زیادہ ٹائم تھا تو وہ مینیج ہو گیا تھا لیکن بڑی ہیت میں زیادہ سا مینیج ہونا بہت مشکل ہو گیا تھا تو اس کے بعد یہ 3 پینٹس جائنٹر 3 پینٹس لگوا کے میں نے درس کے لوگ کو کمپلیٹ کر لیا اور مجھے تو یہ درس کافی اچھا لگا آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ باکس ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگ کو کوئی آرٹیکل کیسا لگا اس کے بعد اس کا شیفان کا جوپٹہ تھا پلتہ ہی یوز کیا گیا ہے لیس کے کلر کا ہی ٹھیک ہے شیفان کا جوپٹہ ہے جو کہ بہت ہی کیوٹ لگ رہا ہے ساتھ میں جو ہے لیس ہے لیس جو ہے انہیں ٹیپنگ کلر کی میں نے یوز کی ہے کیونکہ لائٹ کلر کی یوز کرتی تو اچھا نہیں لگتا تو میں نے اس کلر کو ہی یوز کیا ہے تاکہ ٹرس کے لوگ کافی حسین لگیں تو یہ تھی اس ٹرس کے کمپلیٹ لوگ اچھا جی آپ موٹر لوگ دیکھ لیتے ہیں اس ٹرس کے موٹر لوگ جو کہ کافی خوبصورت لگ رہی ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھے لگی ہو اور اس طرح کی دیکھنے کے لئے آپ لوگ میرے سالہ سے کننیکٹر دیکھ سکتی ہیں اس کے بعد ہم لوگ نیکس من آرٹیکل دیکھ لیتے ہیں نیکس من آرٹیکل ہمارے پاس اگین سفائی کا یہ آرٹیکل ہے یہ بہت پیارا آرٹیکل ہے اور اس سب سے پہلے اس کا کلر یہ آپ کو رسٹ کلر میرے کا نیکلائن اس کی دی گئی تھی چونکہ ہم نے اپلک کروا دی اچھا یہ ہے کہ میں نے درس کو اپلک ہی کروایا ہے نیکلائیں کو کچھ لوگ ہوتے ہیں چونکہ اپلک نہیں کروا تھی بس ایسے لگوا دیتے تو بیسے پھر وہ خراب ہو جاتا ہے اسی شرٹ فولیم ڈاڑیٹ تھی اس طرح اس کے لوگ یہ درس بہت ہی حسین ہے جس کو پائے کرنا وہ مزٹ پائے کر لیں کیونکہ یہ درس مجھے لگ بہت پیارا رہا تھا اس کے بعد سیم فابرک کا ہی ہم لوگوں نے پلٹا یوز کر لیا دامن کے پر یہ میں نے گرین لیزر کو یوز کیا ہے کیونکہ رس کلر کے ساتھ اورنج رس کلر کے ساتھ مجھے گرین کا کلر کنٹراس کافی ڈیفرن این یونیک لگ رہا تھا تو میں نے کہا چلیں اس کو آج ہم لوگ اس کو اس طرح سے استعمال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے گرین کلر کو یوز کر لیتے ہیں تو جو باڈر دیا تھا وہ میں نے میٹ میں لگوا دیا اوپر ہیں نیچے دونوں سائز جو میں نے پنٹر سلوا دی اور انڈ پر ہم نے جو ہے وہ لیس پر کروا دی جو کہ گرین کلر کی تھی بوٹم جو ہے بھیکو سٹریٹ پانٹس بنوایا گیا ہے کچھ بھی ڈیٹیلنگز نہیں کروای اور یہ میں نے ڈرسز بنوایا تھے ایت سے تقریبا تقریبا ٹین ڈیس پہلے کی بات ہے ٹین ڈیس پہلے کی بات ہے ایت سے پہلے کی بات ہے ان کے ڈرسز میرے کلائن کو پونٹ بھی چکے ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ سے ان کو بہت پسند آئے انہوں نے مجھے اپنے ریویو بھی دیا کہ ڈرسز بہت خوبصورت ہیں ایت پہ بھی مجھے بتایا کہ ہم نے ڈرسز ویار کر لیا اور بہت اچھے لگ رہے تھے سب کو تو یہ ڈپٹا ہے ڈپٹے کے پر پلٹا یوز کیا گرین کلر کا اور ساتھ میں گرین کلر کی ہی میں نے یہ لیسزز کی جو کہ کافی کیوٹ لگ رہی ہے تو یہ تھی اس ڈرسز کی کمپلیٹ لوگ آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ ڈرسز بھی اچھا لگا ہوگا اب اس کی موڈل لوگ بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے اس ڈرسز کا مجھے یہ ڈرسز کا کلر بہت خوبصورت لگا ہے اس آپ لوگ بھی دیکھ لیں کافی اچھا کلر ہے یہ اس کی شیٹ کا لوگ ہے جو کہ کافی نائس لگ رہا ہے امٹرائیڈ آرٹیکل ہے اور فولی فولی ریکمینڈڈ ہے اچھا یہ کوئر میں آپ کو بات کلرلی بتا دوں میں بتاتی ہوں سوڑ سا اس کی بارے بتاتے نیکسٹ آرٹیکل کے بارے پھر آپ کو بتاتی ہوں اچھا نیکسٹ آرٹیکل ہیٹ کوئر میں سے ایک ہے سب سے پہلے اس کی نکلائن دیکھ لیں نیکلائن فولی امٹرائیڈ ہے اور اس کی میں نے پرلز کی ڈیٹیلنگز کی ہیں وہ بہت پیاری لگ رہی ہیں اچھا یہ پرلز کی ڈیٹیلنگز میں نے خود کی میں بہت بتا رہی ہوں یہ میں نے ڈیلر سے نہیں کروایا تھا مجھے یہ سپیس مجھے خالی لگ رہی تھی تو ڈیلر سے آ چکے تھے تو مجھے لگا کہ ریکمینڈیڈ ہے بہت ہسین آرٹیکل ہے ساتھ میں سلیٹ کے اوپر ہم نے لاس فکس کروا دی چونکہ کافی کیوٹ لگ رہی ہے اس طرح سے آپ کو ملے گی دامن پر برائی پاس تھا چونکہ آپ لگ جو اپلک ڈیٹیلنگز خرصہ ہو چاہتا لیکن اچھا خوبصورت ہے اور اس ہاں ایک بات میں نے بتانی تھی کہ ڈیٹیلنگز کے ساتھ لگ سٹارٹ ہو جاتا ہے چھوٹے مو ڈیٹیلنگز کر لیا کر لیا کہ درس کافی نائز لگ سٹارٹ ہو جائے اچھا جی یہ ہے کہ کافی خوبصورت ہے مجھے کافی سیسٹرز پوچھ سفائی سیل کب لگ رہی ہے تو نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی سفائی سیل کے بارے میں کیونکہ مجھے انفرام ہو جائے اچھا جو میں پاس چھوٹے سلیز پر لگ رہی تھا اور بہت نائز لگ رہا تھا اس کے بعد ایک ایک پر اپلک کر رہ دی کچھ زنگ پلیو کلر کی لیاز کو فیکس کر آیا گیا ہے اور اس دوبتہ بھی بس اچھا تھا اور اس رہ سے اس کی لگ ہو میں ملوں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ وامی آر ٹھیکھے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجھے گا